سبسکرائب تو ار چینل بائی کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دیلیٹس اپلوڈز فرم ار چینل بابا جی انجم ارفان آپ کی خدمت میں حاضر آج اپنے اس روحانی رہنمائی اور علاج کی سلسلے میں ہم پیش کرتے ہیں کہ جیسے آج کل بہت ضرورت ہے جوب کی ملازمت کی تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو یہ ایک ٹپ دے دیں کہ کس طرح جاب حاصل کریں گے تو میں آپ سے ارز کرتا چلوں کہ آپ نے بعد نماز فجر بعد نماز فجر جب آپ دعا کر لیں گے اس سے دعا سے فارغ ہو کے آپ نے تین دفعہ درود پاک پڑنا ہے اور اس کے بعد ایک سو دس دفعہ حسبون اللہ ونعمل وکیل پڑنا ہے اس کے بعد پھر تین دفعہ آپ درود پاک پڑیں گے میں ایک دفعہ پھر بیان کیے دیتا ہوں تین دفعہ درود پاک ایک سو دس دفعہ ہنڈرڈ ٹین ٹائم ایک سو دس دفعہ آپ حسبون اللہ ونعمل وکیل اور اس کے بعد پھر تین دفعہ درود پاک پڑیں گے تو اس کے پڑنے کے فوراً بعد اپنی ملازمت کے لیے اپنے روزگار کے لیے آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے صرف ایک مقصد کے لیے دعا کریں گے تو اس میں کوئی اور دعا نہ ایڈ کیجئے گا صرف ایک مقصد کے لیے تو اس کے علاوہ آپ مجھے کال کریں گے تو انتہائی مجرب ایک تعویز ہے ایک نقش ہے وہ میں آپ کو بھیجوں گا تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے جب آپ کسی آفیس میں یا کسی بھی جگہ جہاں جاب کے سلسلے میں جائیں گے تو آپ اس طرح کریں گے کہ اس کو فرنٹ جیب میں کر لیں گے فرنٹ پاکٹ میں کر لیں گے اس تعویز کو تو پھر رستے میں یا عزیزوں پڑتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہم اس پر لکھتے تھے جو آپ کے لیے بہتر ہے جو جاب آپ کو فائدہ دے گی انشاءاللہ وہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ وہ جاب نہ ملے میرے بیٹوں کو میری بیٹیوں کو یہ ضرور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتے ہیں اور وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل آپ ضرور فون کیجئے ایک تعویز لے ایک میں تعویز بیٹوں کو اور بیٹیوں کو بھیجوں گا کہ وہ اپنی پاکٹ میں رکھیں گے اور جب بھی اپنے انٹرویو کے لیے یا اپنی جاب کے لیے کہیں بھی جائیں گے تو اس کو سامنے والی جیب یا سامنے والے پاکٹ میں رکھیں گے اور جو بیٹیاں ہیں وہ اپنے ہینڈ بیگ میں بھی رکھیں گی تو انشاءاللہ اتنا ہی اچھا ہوگا تو اس طرح جب آپ گھر سے نکلیں گے تو یا عزیزو دل میں پڑھتے جائیں گے یا عزیزو یا عزیزو تو اس میں سمپل یا عزیزو ہی پڑھیں گے اور کوئی چیز ایڈ نہیں کریں گے تو جہاں تک اس وقت تک پڑھیں گے جب تک کہ آپ پہنچنی چاہتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا کہ آپ رستے میں کوئی کام ہے تو وہ بھی کریں جو ہی آپ کو وقت ملے پھر آپ یا عزیزو کا ورد کریں لیکن کسی کو آواز نہ آئے یہ دل میں کریں گے تو اس طرح آپ اپنے متلکہ جگہ پہ جب پہنچیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا میرا رب جو ہے وہ انتہائی فضل فرماتے ہوئے آپ کا یہ مسئلہ حل کریں گے انشاءاللہ اور آپ کے لئے آسانیاں پیدا کریں گے اور آپ نے یہ بھی نہیں بھولنا کہ فجر کے بعد اس دن آپ نے تین دفعہ درود پاک اور ون ٹین یعنی ہنڈرڈ ٹین ٹائم ایک سو دست مرتبہ آپ نے حسبون اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے اور پھر تین دفعہ درود پاک پڑھنا ہے تو یہ میرے بیٹوں نے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور خوشحالی آئے گی میرے بیٹوں کا کام ہو جائے گا میری بیٹیوں کا کام ہو جائے گا خواہ وہ بیٹی یا بیٹا میرا یا کوئی لندن میں ہے یا کوئی لیسٹر میں ہے یا کوئی پاکستان میں ہے یا دنیا کے کسی جگہ میں ہے یہ انشاءاللہ وہاں فائدہ ملے گا اس کو اور یہ بہت مجرب ہے بہت عزمودہ ہے اس لیے میں میں نے سوچا کہ میں پیش کرتا ہوں اس سے فائدہ اٹھائیں گے میری بیٹیاں فائدہ اٹھائیں گی میرے بیٹے فائدہ اٹھائیں گے اور مجھے خوشی ہوگی کہ وہ سٹیبلش ہوں گے تو پھر میرے لیے بھی دعا کریں گے کیونکہ اس وقت تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے اور میں آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح دعا گو رہتا بھی ہوں اور ہمیشہ کی طرح آپ سب کے لیے میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہر قسم کے مرض سے ہر قسم کی آفت سے ہم سب کو محفوظ رکھیں اور ہمارے لیے آسانیہ عطا فرمائیں ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھی صحت عطا فرمائے آپ سب کو اور لمبی زندگی عطا فرمائے کہ آپ اپنے گھر کے لیے آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کر سکیں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انہی دعاوں کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی